اسلام علیکم آج آپ کو بتاؤں گی سرفیس مارکنگ آفت ہے ابڈومنل وسترا اب بات کیا کرنی ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے بتاؤں دیتی ہوں کہ کچھ نشانات کیونکہ ہمیں 2 سنٹی میٹر 2 سنٹی میٹر وغیرہ کی ضرورت ہوگی یہ جو میری انگلی ہے اس میں اگر میں اس طرح سے ویٹھ ناپ ہوں یہ والی جگہ تو یہ آنی چاہے ہوتی ہے اگزیکٹلی 1 سنٹی میٹر یہ والی پھر انگلی میں یہاں سے لے کر یہاں تک نہ پا جائے اگر اس جگہ کی ورد کو تو یہ ہوتی ہے اگر یہ اگزیکٹلی 2 سنٹی میٹر کی سرفیس مارکنگ آپ نے کرنی ہو کہ آپ کو سکیل تو کسی نے دینا نہیں ہے اندازے سے آپ نے اس ٹیم لگانے ہیں پروفیشنلی تو اگر ہم میر کرتے ہیں لیکن فیلحال اپنی انگلیوں سے یاد رٹنا یہ جگہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں تک پھر ادھر سے ادھر تک almost 2 point sorry almost 5 سنٹی میٹر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے these are just not very exact ہر بندے میں ہوتی ہیں لیکن اندازن اتنی ہوتی ہے تو یہ 1 ہوگی یہ 2 ہوگی یہ 5 سنٹی میٹر اور یہاں سے لے کر یہاں اس کریز تک we have 10 سنٹی میٹر لیندھ یہ والی چھو لیندھ ہے سو یہ آپ کو اندازہ دینے میں کافی help کرے گی now let us start with the surface marking of stomach we have to draw a straight mid line mid line درمیان سے پاس کرے sternum کے سنٹر میں ایک mid line ہم نے کیا کرنا ہے 7th costal cartilage 7th costal cartilage 7th rib آسان طریقہ ریبز کاؤنٹ کرنا start کریں ریبز کاؤنٹ کرنے کے لئے یہ وہ جگہ جہاں پر clavicle لگاو ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے ہمارا jugular notch ٹھیک ہے یہاں پر لگی ہوگی of course clavicle کے پیچھے first rib اس سے نیچے count کرتے بھی آئیں گے آرام سے ریبز جو ہیں وہ محسوس کی جا سکتی ہیں normally subjects پتل ہی ہوتے ہیں جیسے میرا subject ہے تو ریبز آرام سے میری ہو جاتے ہیں second rib third fourth fifth sixth and seventh and of course یہ بات ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پورا costal margin اس کا تو بڑا clear نظر آ رہے ہیں یہ جو costal margin ہے یہ 7th rib سے ہوتے ہیں and then اس کے ساتھ ساتھی 8 9 10 add ہوتی جاتی ہیں تو ہمارے پاس exactly اگر 7th costal cartilage کی بات کیجئے تو وہ یہ جگہ ہوگی ٹھیک ہے تو 7th costal cartilage تک آپ میں آنا ہے ریبز count کر کے آجیں تو زیادہ اچھی بات ہے اگر ریبز نہیں محسوس ہو رہی تو acting کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے jugular notch clavicle اس کے پیچھے 1st rib 1 2 3 4 5 سے 7 کرتے ہوئے 7 میرے پہ آجیں almost nipple کے لیول پہ ہوتی ہے 7th costal cartilage میں mid line سے 2.5 cm laterally آنا ہے ٹھیک ہے 7th costal cartilage والے لیول پہ یہ mid line تھی اس سے 2.5 cm laterally میں نے بتایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے it is almost 2 cm اس سے تھوڑا سے زیادہ 2.5 cm ہو جائے گا یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے almost یہ جگہ ایک نشانے در لگا دیتے ہیں اب یہاں ہم نے کیا کرنے دو parallel lines draw کرنی ہے جو 2 cm difference پہ ہوں گی کیسے کریں گے اور ان کا موں کیس طرح face کرنے ہے upwards and یا پھر downwards and towards the left اس طرح سے کچھ یہ and یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کیا ہم نے دو parallel lines draw کی 2 cm apart جن کا distance تھا downwards اور left ان کی direction ہے اور کہاں draw کی 7th costel cartilage کے level پہ mid line سے 2.5 cm towards the left یہ ہے آپ کا cardic orifice ٹھیک ہو کیا now we'll go for the pyloric orifice pyloric orifice اس کے لئے بھی ہم نے 2 short parallel lines draw کرنی ہے لیکن اس کے لئے ایک چیز ضروری that is transpyloric plane اب وہ transpyloric plane کیا ہوتا ہے go تو transpyloric plane نے بتائی کہ وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس basically plane جب ہم draw کرتے ہیں یہ ہوتا ہے tip of 9th costel cartilage سے گزر نا ہے اب of course ہی بات ہے کہ مجھے یہ نظر آرہ ہے costel margin پورا بنا اس میں 9th costel cartilage منشن کرنا تھوڑا سا difficult ہے ویسے اندازن یہی بھ لگ رہی ہے اور اس کی tip یہاں پر ہوگی بٹ یہ کہ transpyloric plane میں آپ نے کہنا ضرور ہے tip of 9th costel cartilage سے جاتا ہے لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ جگہ ہے ہمارے پاس فوسا بنتا ہے اس سے اوپر یہاں پر ہوگا زیفی جوائنٹ ہے اس سے آپ ایک ہینڈ بریٹ نیچے یہاں پر میں رکھوں گی جہاں پر میرا زیفی سٹرنل جوائنٹ ہوگا ایک طرف نیچے یہاں پر میرا ہاتھ کا پورا بریٹ ہینڈ بریٹ نیچے اگر آپ ایک سٹیٹ لائن راو کرنے ترانس فرس لائن تو یہ بن جاتا آپ کا Transpyloric plane جو exactly tip of 9 کسل کٹلے سے جا رہا ہوگا سو it is very easy to demark zife sternum fossa check لائن ہاتھ کی bret نیچے we have the zife sternal joint Transpyloric plane پیلور 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 1.2 cm on the right side exactly cm یاد نہیں ہوتے کوئی بات نہیں اندازن تھوڑا سا right side پی آج ٹھیک Transpyloric plane لازمی ہونا چاہیے mid line لازمی ہونا چاہیے جہاں وہ intersect کر رہے ہیں اس سے 1.2 cm I told you کہ 2 cm almost 1.2 cm ہو جگہا یعنی بس اتنا سا ٹھیک اس جگہ پر ہم نے دو اسی طرح پرلیل lines دو کرنی ہے جو 2 cm apart ہوں لیکن اب ہم نے direction رکھنی ہے پہلے ہم نے رکھی down and towards the left اب اس کے بالکل opposite لگیں یعنی upwards and towards the right اس طرح سے یہ ہوگی upwards and towards the right تو this is the stomach ہم نے پلور اورفس نے اس اورفس سے جوڑا ہوتا ہے یہ اس stomach j shape form میں draw کرنی ہے اب j سب کو draw کرنی چاہیئے دیکھیں میں j draw کرتی ہوں like this ھیک ہے یہ ایسا ہی j بنتا ہے یہ آپ کا ہوگیا لیس اچھا پھر fundus آج جائے فندس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ایک convexity draw کرنی ہے یہاں سے آپ start کریں گے اپنے ایک cardic orifice سے اور 5th intercostal space تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے 5th intercostal space آپ دکھانے کے لئے ضرور یہ کرنے کیونکہ 1st ribence کی بیچ میں 1st ہوگی پھر 2nd ہوگی پھر 3rd پھر 4th and یہ 5th ہے اور موسٹ ٹھیک ہے بہرحال ایک convexity draw کرنی ہے اس طرح سے کہ وہ exactly اسی جگہ پر آج ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا یہ آپ کیا fundus ہو گیا fundus کے بعد آپ ہی کرنی ہے اسی کو ایک convexity کے ساتھ آپ لے آئیں اور اس point کے ساتھ آ کے جوڑ دیں ٹھیک ہے like this اگر میں exactly movements ہوتا ہوں گھٹا کر ویچر کی تو یہ ہے کہ 10th costal cartilage سے بھی گزر کے وہ جانا چاہیے اس کی convexity جیسے ہماری جا رہی ہے کیونکہ trans pyloric plane 9th کے اوپر تھا costal cartilage کے اوپر convexity نیچے سے جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ 10th costal cartilage سے بھی گزر کے جا رہی ہے اور آ کے جڑ جانی چاہیے with the pyloric office پورا اس نمائے بہت سمپل سا طریق ہے بہت سمپل سا طریق ہے باقی next part میں میں آپ کو بتاتی ہوں باقی چیزیں